صاحبہ صاحبہ یہ اب جو جنریشن کام کر رہی ہے اور سوشل میڈیا ہر طرف ڈس 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 جب آپ پرفارم کرتے ہو اور پھر آپ کی اگر کوئی تصویریں آتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اچھی باتیں بھی لوگ لکھتے ہیں برے کومنٹ سے دل خراب ہوتا ہے بہت میرا سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے ہم نے کٹ آؤٹ لگائے واہ ایکچلی ہماری فاطمہ سوشل میڈیا کو ہنڈل کرتی ہے تو وہ اس وقت نہیں ہے مطلب چھو میں نہیں ہے آپ اتنے افسردگی سے کہہ رہے ہیں اس وقت نہیں ہے اس وقت چھو میں نہیں ہے دعائے خیر ہے تو اس لیے وہ نہیں ہے اللہ اس کی خیر کرے جس کے ساتھ دعائے خیر ہیں ہاں ورنہ وہ آپ سے یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ضرور بات پوچھتی میں تو ایسے خود بہت ہے ایکٹیو ہوں پسے دنوں آپ کا سوشل میڈیا پر خاصی تنقید ہوئی آپ کی سیشن کو لے کے تو how do you respond to that میں بڑے دل سے سوشل میڈیا میں ایک ڈیوٹی سمجھ کر کرتی تھی کراچی میں ڈراموں کی ویڈیوز وغیرہ شاید کوئی اتنا ایکٹیو نہیں ہوگا میں بہت ایکٹیو تھی اچھا اس میں مجھ سے غلطی ایک یہ ہو گئی جو کوئی بھی ڈسکس کرتا تھا وہ کہتا تھا فیملی کو کیوں آپ سوشل میڈیا پر آپ کا کام ہے آپ اپنے کام کو ہائیلائٹ کریں اچھی بات پھر بھی میں کبھی بچوں کی لگا دی اپنی لگا دی ایکٹیوٹیز گھر میں ڈنر میری بہو نے کوئی پتہ نہیں اب میہ بی بی کی کوئی ہو جاتی ہے بات بات تو اس نے کوئی ایسے کومنٹ ہونا کہ آپ کا شوہر کدھر ہے اس نے کہا یہ تو آپ ان سے پوچھیں وہ کدھر ہے بس یہ اس نے کہا اور لوگ پاگل ہو گئے کہ ان کی ڈیوورس ہو گئی ہے ان کی سیپریشن ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ گالیاں جو آپ سوچیں جو مجھے پڑ گئیں کہ یہ جیسی ڈراموں میں ساس ہے نا یہ ویسی ساس ہیں انہوں نے بیٹے کا گھر تڑوا دیا ان کی بیٹی گھر میں بیٹھی رہتی ہے اور بہو کو گھر سے نکال دیا ہے اب یقین کریں میرا ایسا دل اچھاٹ ہوا کہ میں نے سوشل میڈیا کو بس چھوڑ دیا میں نے کہا نہیں اس کی وجہ سے نومان میں اتنا ڈپریشن میں رہی ہوں میں اتنا بیمار رہی ہوں سبھی لوگ بڑی محبت کرتے ہیں لیکن یہ بھی لوگ بیچ میں شامل ہیں جو اس طرح سے گالیاں اور گندی اور فضول گالیاں اور بد دعائیں بچوں میں سے آگے کس میں سپاک دیکھتی ہیں سبا سائیوہ بچے بھی اب ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور دھڑا دھڑ کر رہے ہیں بس میرے بچے تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہتے ہیں اممہ آپ کو جب ٹی وی پر دیکھتے ہیں یا آپ کا کام دیکھتے ہیں آپ کی تعریفیں سنتے ہیں ہمارے دل بہت بڑے ہو جاتے ہیں لیکن جب کسی سے ملنے جائیں اور سیٹ پر جائیں بہت اچھا کام کر دیں گے تو وہ کہیں گے ہاں تو سبا کا بیٹا ہے اور اگر برا کریں گے تو بہت برا ہوتا ہے ہمم ہاں کے بیٹے ہو تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے ہمم اپنے قدم جمعنا ہمم تو بس دیکھیں لگے میں ابھی بچے اور آپ زیادہ طور پر بیئنگ ایکٹر کس میں زیادہ سپاک دیکھتی ہیں تینوں میں سے سلمان میں سلمان میں زیادہ سپاک دے اس میں بہت ہے اور ہر فیز اس کا جو میں نے دیکھا ہے سکرین پر مجھے بہت اچھا لگا اور میں چاہتے ہوئے بھی اس میں سے کچھ ایسا خیر مجھے خود ایکٹنگ کا نہیں پتا لیکن میں نکال نہیں سکی کہ نہیں سلمان ادھر تمہیں ایسے نہیں ایسے کرنا چاہتا تو اس نے بہت اچھا لگا ہمارے پروگرام میں بیٹی آئیں آپ کی اور انہوں نے ایک بڑا قلعہ کیا کہ اممہ ڈانٹ تھی بہت وہ سب بڑا کرتی ہیں بڑی جھاڑے پٹھتی آپ چھوڑ دیا ہے اب میں کہتی ہوں بچے بڑے ہو گئے سمجھدار ہو گئے وہ جب تک میں کہتی ہوں سمندر میں بچوں کو چھوڑ کے ان کے حال پر نہ چھوڑا چاہے تو وہ تہرنا نہیں سیکھتے تو میں نے بڑی دیر سے اس بات کو سمجھا کہ اب وہ خود اپنے فیصلے لیں بلکل اچھی بات آج کل ویب کا بڑا کام ہو رہا ہے میں نے ایک کیا جی ویب سیریز ایک کیا میں نے باروں کھلاڑی اس کے علاوہ مجھے آفرز تو بہت آئی ہیں لیکن آپ کو بتا ہے ٹائم کی قلت ہوتی ہے کر نہیں سکتے فلم بھی کر رہی ہیں جی میں نے ابھی کیا فلم لنڈن نہیں جاؤں گا بہت اچھا فرق محسوس ہوتا ہے ٹیلی ویژن کا فلم کا اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو بہت فرق ہے لیکن آرٹس دیکھیں تو وہ ڈراموں میں بھی وہی آرٹسٹ ہیں صرف میرا یہ ایک ہے کہ فلم اور ٹی وی کے آرٹسٹ الگ ہوں تو ہی مزا ہے کیونکہ میرا معنی یہ ہے کہ جو فلم فلم کا جو آرٹسٹ ہوتا ہے یہ جو فلم انڈیسٹری ہوتی ہے وہ ایک کلٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب پھر اس کا ایک جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ ہر قسم کے اشتہار میں بھی اسی کو دیکھ رہے ہیں ہر ڈرامے بھی اسی کو دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد فلم بھی اسی کو دیکھنے چاہتے ہیں پھر آپ ایسے خرچ کر کے سینما کیوں جائیں گے اسے دیکھنے کیوں جائیں گے اصلا کیبل پر جب فلم چلنے ہی ہوتی ہے پرانے لوگ جیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو کافی دیر بعد پتا چلتا گیا پاکستانی فلم میں وہ ڈرامہ سمجھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں sorry to say i agree with you اکثر ڈیریکشن بھی ایسی بھی ہمارے ایک ڈاکیہ صاحب ہیں جو کس نہ کسی کا پیغام یا رکا لے کر آتے ہیں اور وہ پڑھ کے سناتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پروگرام کی وسادت سے وہ پیغام بہاں تک پہنچا اگر آپ کی اجازت اجازت آئیے جی تشریف لائیے جی محسن بھٹی صاحب ہیں کس کا پیغام لے کر آیا فرکار آج جو پیغام ہے وہ ایک ماں کا پیغام ہے آئے اس نے اپنی روائیں گے آپ روائیں گے وہ ذرا نا اپنی بیٹی سے اس کی صحت کو لے کے ذرا پریشان ہے اوہو اوہو اس نے یہ چٹھی لکھی ہے بلکل سنائیے اگر ہم سے کچھ بند پڑا تو ہم ضرور کریں گے وہ کہتی ہے جی کہ تی میری ہورے کا نو کھانا پینا چھٹ گئی ہم مینو پہلا لگاؤت ویتاں میں چپس گئی آہا مینو پہلا لگاؤت ویتاں میں چپس گئی ماں سبوٹی نو تے ہون مو نہیں آلان دی جے اچھا دین با دین با سے کھور دی جان دی جان دی جا آئے تے ہورے کیڑی شہ لگیے دے آن متھے جے بیٹھی بیٹھی شوق نہ لکھائی جان دی پتے جے اچھا اچھا پتے کھا رہی دوائیں دے پتے میں درک کے پتے دے بیٹھ بریانی نو بھی پول سی لیندی ہے تے ٹیٹھ پکھا رکھ کے پہ جوس پی لیندی ہے واہ 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 تے پہلا بیچہ جان نہیں سو تے جیم لڑ گئی ہے آہا یہ ڈائٹنگ کے ساتھ چکر ہے سارے پار چک کئی واری ناڑ چڑ گئی ہے آئے بچھا ری تے سے لی کو لوں پتہ لگا کاردی پہ ہی ڈائٹنگ ہے آہا وٹا گیس تے لی کو لوں پتہ لگا کاردی پہی ڈائٹنگ ہے لنگ دینے یوکھے انہوں ویکھ میرے ڈانگے آئے تے ڈائٹنگ دے شوک ویچھے انج پہیاں کڑیاں آہا جیویں ہون پکھیاں پیاسیاں کچڑیاں آہا تے سوکھی نہیں جے کرنی ماڈلنگ آج کال آہا دا سے دینے پکھے رو بان گئیاں ماڈل آہا تے خاشاں کیڑیاں نے پکھ لیا گئیاں آہا کٹ ایک کھان دی یہ تے سوک میں آگے آہا آہا تے ہورے کڑے دن انہیں راج راج کھانا ہے پرانٹھا ہے دا والا والا کدوں میں بنانا ہے تے جیوندی روے چاندی یہ جو رابیدی پوری کرے بہت اچھے دعا یہ ہو میری یہ کہ جتھے روے خوش رہا بہا 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 بچوں کو دیکھ کر نا کھا نہیں رہے کچھ سمجھے آپ کریلے دوش بنائے ہیں بھرے ہوئے کریلے بنائے نہیں اممہ میں تو نہیں کھاؤں گی بریانی خود بنائی ہے خوشبو والی بریانی ہاں چکھ لوں گے دو اچھا اممہ چکھیں گے تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے میں کہتی ہاں اب تو آئی شو کے بعد تو زیادہ ہوگا جب جدے کی بات ہوئی ہے نہیں گھر کی گھر کی بنی ہوئی تھی یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سپریک کہیں بات جائیے گا جی سرکار میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جی ایک مرتبہ جی سرکار میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں محسن بھٹی صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں صاحبہ فیصل صاحبہ ہیں محسن بھٹی صاحبہ محسن بھٹی صاحبہ محسن بھٹی صاحبہ